نمشکار دوستو ہر ہر مہادیو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آشا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ جون ریمیڈی لے کر کے آئی ہوں یہ بہت پرانی بہت ہی ایزی اور بہت زیادہ ایفیکٹیو ریمیڈی ہے دوستو بہت ٹائم سے لوگ اس کا استعمال کرتے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی اس کا استعمال کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کس نیشنل سی ریمیڈی کو پرپیر کرنا دوستو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے گریڈر اور ساتھ میں دو فریش آمولہ آپ چاہیں تو آمولے کے چھوٹے پیسے میں کٹ کر کے اسے میکسی میں پیس سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے اسے گریڈ بھی کر سکتے ہیں گریڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ چھوٹے پیسے میں ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو جوس نکالنا ہوتا ہے وہ زیادہ ایزی میتھڈ ہو جاتا ہے آمولہ میں ویٹامین سی آئیڈل پروٹین منڈل ویٹامین کا کھا جانا ہے بالوں کے لیے رام بار ہے اسکن کے لیے بھی رام بار ہے دوستو کیونکہ اسکن کی بہت ساری اشدیوں کو دور کرنے میں آمولہ بہت زیادہ فائدیمند ہوتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامین سی کی ماترہ کافی زیادہ پائی جاتی ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا فائدہ ملتا ہے ساتھ ہی آمولہ آپ کو کھانا بھی چاہیے تاکہ ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں ہی طریقے سے آپ کے جو بھی سمسیاں ہیں چاہے وہ ہیئر سے ریلیٹڈ ہے یا پھر آپ کی اسکن سے ریلیٹڈ ہے تیجی سے اس میں صدھار آنا شروع ہو جائے گا میں نے یہاں پہ اسے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن یہاں پہ یہ اچھے سے گریٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اس کا جوس نکالیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک انہیدر بول لیا ہے اس طریقے سے اور میں اسے ہاتھوں سے ہی اس کا جوس یہاں پہ نکالوں گے کیونکہ میرے حساب سے ہاتھوں سے جوس نکالنا سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور بہت ہی آرام سے اس کا جوس ہمیں مل جاتا ہے اور تھوڑا پریشر دے کر کہ ہم بلکل اچھے طریقے سے اس کا جوس نکال سکتے ہیں لیکن جب ہم اسے چھنی میں ڈالتے ہیں تو ہم اس میں زیادہ پریشر نہیں لگا پاتے اور جوس اتنا اچھے طریقے سے نہیں نکلتا یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا دیکھیں دوستو یہاں پہ بہت ہی بڑی طریقے سے میں نے اس کا جوس یہاں پہ نکال لیا ہے دوستو یہاں پہ فرش آمولا جوس کو یہاں پہ نکال لیا ہے اب آپ کو کیا اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چوتھائی چمچ آپ کو یہاں پہ ایلم پاورڈر یعنی کی فٹکری کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے آپ سبھی جانتے ہیں فٹکری ہمارے بالوں کے لیے کافی زیادہ فائدی مند ہے ویٹ 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 آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے فٹکری تو ہم سکن میں یوز کرتے ہیں تو بالوں میں کیسے لگاتی کیونکہ بہت سارے نئے ویورز جوڑتے ہیں نئے فیملی میمبرز جوڑ رہے ہیں جنہیں نہیں پتا تو ان کو بتا دوں کہ فٹکری ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدی مند ہوتی ہے دوستو فٹکری آپ کے سفید بالوں کو بہت ہی نیچرل طریقے سے کالا بنانے میں ہیلپ کرتی ہے ساتھ ہی اسکیلپ سے جوڑی سمسیاؤں کو بھی دور کرتی ہے اسکیلپ کو بہت زیادہ ساف ستھرا اور ڈیٹوکسی فائی کرتی ہے ہیئر گروت کو پرموٹ کرنے میں بھی فٹکری بہت زیادہ فائدی مند ہوتی ہے تو آپ کو ایک چوتھا ہی چمچ یہاں پہ فٹکری پاورڈر لینا ہے اور ایڈ کر دینا ہے دیکھیں یہ فٹکری پاورڈر میں نے گھر پہ ہی تیار کیا ہے آپ کو مارکٹ سے سٹون کے روپ میں ایک پتھر کے روپ میں فٹکری ملتی ہے جو کی نورملی 15 سے 20 روپیز ایراؤنڈ آ جائے گی آپ اسے گھر میں لے کے آئیے اسے چھوٹے پیسز میں کیجے اور اس کو مکسی میں اچھے سے پیس لیجے پھر اسے پاورڈر روپ میں بنا کر کے آپ اسٹور کر لیجے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اسٹور کر رکھا ہے یہ دیکھیں اور اسے جب بھی استعمال کرنا ہو تب استعمال کر سکتے ہیں وہ لمبے سمیں تک خراب نہیں ہوتی ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ فٹکری جو ہے وہ آمولے کے رس میں مکس ہو چکی ہے اب آپ کو اس میں کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو کیونکہ اتنا بہت زیادہ انف ہے آپ کے سفید بالوں کو نیشنل طریقے سے کالا بنانے کے لیے اسے لگائیں کیسے تو سب سے اچھا اور ایزی طریقہ بتا رہی ہوں ایک کوٹن لے لیں کوٹن بال روی کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو یہاں پہ لینا ہے اور اس میں ڈپ کرنا ہے ہلکا سا سکویز کرنا ہے اور اپنے بالوں میں لگانا ہے کیسے سو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ایک کوٹن بال لینا ہے سب سے پہلے سے اچھا سے مکس کر لیجے اور پھر اس میں ڈپ کیجے سکویز کر لیجے تاکہ ایکسٹرا جو پانی ہے وہ باہر نکل جائے جوس اور اس کے بعد آپ کو اسے اپنے سکیلپ میں لگانا ہے اور بہت آرام سے پورے سکیلپ میں ڈیٹینگل کرتے ہوئے بالوں میں آپ کو اسے لگانا ہے تاکہ آپ کے جو سکیلپ ہے اس کی توچہ کے اندر کوشکاؤں کے اندر تک یہ اچھے سے پہنچ جائے اس کے بعد آپ کو تھوڑی دیر تک مساج کرنی ہے لگوک دو سے تین منٹ تک اور نورملی آپ کو چھوڑ دینا ہے اگر آپ اسے رات میں کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے یعنی کہ اوور نائٹ اسے بالوں میں لگا کے رکھیں نیکس مارننگ شیمپو کریں اور اگر آپ اتنی دیر کے لیے اسے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ دن میں استعمال کریں لیکن کم سے کم دو گھنٹے تک اپنے بالوں میں سے چھوڑیں اور اس کے بعد نورمل اپنے بالوں کو واش کر لیں آپ کو ایسا ہفتے میں دو بار کرنا ہے دوستو بہت ہی ایزی لیکن بہت کارگار اور رامبارد یہ نسخہ ہے یہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا ہے یقین مانئے آپ کی سفید بالوں کو نیشورف طریقے سے کالا بنائے گا آپ چاہے کسی بھی ایج کے ہو چاہے کتنی بھی آپ کی ایج ہو گئی ہو آپ بہت زیادہ نراش ہو چکے ہیں بہت ساری چیزوں کو استعمال کر کے لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے دوستو تو ایک بار اس کا استعمال کر کے دیکھئے آپ کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوگا میل فیمل اسے کوئی بھی لگا سکتا ہے اگر آپ کی ایج پندرہ سال سے لے کر کے اس کے ایب اوپ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایہوب دوستو آج کی چھوٹی سی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ریمیڈی کو شیئر کیجئے گا چلی دوستو فرسنے ملتے کے اندار نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک لیے بائی بائی ٹھیک کیا اپنا دھیان رکھیں